السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبی کو صحیح سلامت رکھے اور صحیح تندرستی سے نوازیں دوستو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج شب برات ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی بلو القریب آ رہا ہے تو استقبال رمضان کے بارے میں اور آج شب برات ہے آج رات میں ہمیں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے اور کون سی برات کرنا صحیح ہے کون سی غلط ہے کیونکہ بہت ساری رسومات بھی پیدا ہو گئی ہے اور کل کا روزہ ہے انشاءاللہ تو یہ روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے اس کے بارے میں آج میں پوری جانکاری آپ کو دوں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا آپ فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقی میں مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی پنروی رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے پس قبلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادات کرنا قبرستان جانا سنت ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان کی پنروی شب شب برات کہہ جاتی ہے یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے تقریباً دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے اس رات کے متعلق حدیث منقول ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے دوسری حدیث میں ہے اس رات اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے اس رات میں تمہارے عمال اٹھائی جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے سات اشخاص کے یعنی سات آدمیوں کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی وہ سات آدمی کون ہیں نمبر ایک مشرک شرک کرنے والا نمبر دو والدین کا نافرمان جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتا تیسرے کینہ پرور دل میں کینہ رکھنے والا چوتھا شرابی پانچوہ قاتل یعنی قتل کرنے والا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چگل خور چگلی کرنے والا ان سات افراد کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے کون مسئبت زیادہ ہے جو مسئبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہو ان حادث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں تین کام کرنے کے ہیں نمبر ایک قبرستان جا کر مردوں کے لئے عصار سواب اور مغفرت کی دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات مبارکہ میں یعنی ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقی جانا ثابت ہے لیکن اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے سنت کی نیت کر کے چلا جائے تو عجر و سواب کا باعث ہے لیکن پھول پتیا چادر چڑھاوے اور چراغہ کا احتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم یعنی ضروری سمجھنا اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے اس کا نام اتباع اور دین ہے اسرات نوافل تلاوت ذکر و اذکار کا احتمام کرنے کے بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یہ خلوت کی عبادت ہے یعنی تنہائی کی اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا ضروری نہیں یہ فضیلت والی راتیں شور و شغف اور میلے استعمام مناقض کرنے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمت لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے ایام بیز کہتے ہیں تیرہ چودہ پترہ تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور مہینے کا لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجبِ عجر و ثواب ہوگا ماہ شعبان کے ایام میں ہی آنے والے ماہ رمضان المبارک کی انوار و تجلیات بھی سایہ فگن ہونا شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ ماہ رمضان المبارک ماہ رمضان ہزار ہا برکتوں اور سعادتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے لہذا ہر بندہ مومن اپنے اپنی استعداد اور قوت کے مطابق اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے کہ زندگی کی ساری کوتاہی و لگدش و گناہوں سے توبہ کر لی جائیں ظاہر و باطن کو صاف و پاک کر کے رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے ایمان والوں تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو روزہ ہر مسلمان آقل بالک پر فرض ہے اس لئے اس مبارک مہینے کا نہایت چھوڑنا چاہیے تراغی بھی رمضان المبارک کا خاص تحفہ ہے اس کا بہتمام کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی آمد پر آسمانوں کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھل دیے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازوں کو بند کر کے شیاطین کو زنجیروں میں جگر دیا جاتا ہے اور ندا کرنے والا کہتا ہے اے نیک بختو اور خوش نصیبو عامل صالحہ کے لئے بارگاہ خداوندی کی طرف آؤ مساجد کی طرف آؤ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں عمل قلیل پر بھی جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے روزہ مومن روزے میں مومن بندے کو اللہ تعالی کی رضا کے لئے بھوک و پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے روزہ قوت سبر پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے رمضان میں ایک اہم عبادت تلاوت قرآن بھی ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اس میں عجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس مبارک مہینے میں اپنے نفس پر قابو رکھنا یعنی غصہ اور غلط الفاظ زبان سے نہ نکالنا اگر کوئی شخص جھگڑا کرتا ہے تو اس سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں یا میرا روزہ ہے اسی طرح غیر شریع عمال سے دور رہنا ضروری ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے میں چاہتا ہوں کہ روزے دار رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں بہت زیادہ سخوت فرماتے اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اس مہینے میں انسان کی ضروریات زندگی زیادہ ہو جاتی ہے ہر شخص زیادہ سے زیادہ عبادت کر لینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے کمائی کے مواقع کم ہو جاتے ہیں اور غریبوں کے لئے تو اور بھی زیادہ اس لئے مالدار کو چاہیے کہ وہ دل کھول کر اپنی دولت کا کچھ حصہ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ غریبوں کی ضروریات پوری ہو سکے اس لئے دوستو یہ جو رات ہے آج پندرہ شابان کی رات ہے اس میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں عبادت کریں آج کل مسجدوں میں بھیڑ لگا لی جاتی ہے اور دو چار آدمی بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں جس سے بجائے ثواب کے اور الٹا عذاب ہو جاتا ہے اس لئے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نوافل پڑھیں ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں جو بھی عبادت آپ کر سکے آپ تنہائی میں کریں اور دوستو یہ جو سات آدمی بتائے گئے ہیں جس کے اندر شرابی بھی ہے اور کینا پرور بھی ہے چکل خور بھی ہے تو ان ساتھوں گناہوں میں سے اگر آپ جو ہے آپ بھی ملوث ہیں تو آپ ان سے توبہ کریں ورنہ آپ کی ایسی مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوگی اس لئے دوستو جو بھی کام کریں وہ شریعت اور سنت کے مطابق کریں تو اس سے فائدہ ہوگا اگر آپ دین سے ہٹ کر کریں گے تو بجائے فائدے کے اور نقصان ہوگا تو دعا ہے کہ آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اور مجھے بھی اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور کومنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ